عید اپنوں کے سنگ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی شروع ہو چکی ہے لہور کے بزردوں پر پردیسیوں کا رش پڑھ رہا ہے مسافروں کی جانب سے اوبر چارجنگ کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں مسافروں کے کیا گلے شکے ہیں بسام سلطان ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے جی بسام عید آتے ہی جو ہے وہ جنرل بس ٹاپس ہیں وہاں پر جنرل بس ٹینڈز ہیں وہاں پر مسافروں کا رش دکھائی دے رہا ہے ایک جانب مسافروں کا رش ہے تو دوسری جانب مزید شہریوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں اگر ہم یہاں پر قیمتوں کے حوالے سے دیکھیں تو قرائے کی قیمتوں میں وہ خود ساختہ کار پر اضافہ کر دیا گیا ہے اور جو ذل انتظامیہ اور جو ریجنل پرسپورٹ آثورٹی کے ٹیمے ہیں وہ اس معاملات سے بلکل غافل دکھائی دیتی ہیں سو روپے تک کا جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے اگر ہم قیمتوں کے حوالے سے دیکھیں تو فیصلہ باد گجاہ والا ویہاڑی ملتان کے قرائےوں میں جو ہے وہ پچاس سو روپے تک جو ہے وہ خود ساختہ طور پر اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح ساتھ کا بات بہاول پور لیاکت پور کے جو قرائے ہیں ان کے ان میں جو ہے وہ اسی روپے تک جو ہے وہ خود ساختہ اضافہ ہوا اور اسی طرح کراچی کے قرائےوں میں جو ہے وہ سو روپے تک کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے یہاں پر جو مسافر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ہم سے گفتو کریں گے جاننے ہی کوشش کریں گے اچھا بھائی جن ذرا بتا دیں کہ آپ نے کہاں پر ٹریول کرنا ہے اور کتنا قرائے انکریز ہوئے بھائی ہم نے آزاد کشمیر جانا ہے فاروکوٹا تو آج ہم نے تین ازار قرائے دیا ہے پر پلے پچیس سو تھا اچھا تو رات اتنا قرائے بڑھا دیا پانچ سو روپے بلکل ہے یہ کال ہم نے تقریبا میرے کزن گئے ہیں انہوں نے پچیس سو قرائے دیا تھا تو رات کے بعد آج پانچ سو روپے ایک منٹ میں اوپر کر دیا ابھی تو عید کو تقریبا پانچ سو دن بھائی ہے بلکل عید میں جو ہے وہ پانچ سو دن باقی ہے اور آپ نے مسافروں کی جو ہے وہ گفتو گو سنی آزاد کشمیر کے قرائےوں میں جو ہے وہ ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سو روپے تک کا غیر معمولی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے جس پر جو ریجنل کارسپیوٹ آتھارٹی ہے جو ظلہ انتظامی ہے اس کو بوش کے ناخل لینے ہوں گے تاکہ ان دنوں کے اندر کیونکہ ٹراولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو مسافروں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ٹیمیں موجود رہیں اور کسی بھی قسم کی جو قرائے کے اضافہ کی جو شکایت ہے اس کا فل فور جو ہے وہ اضالہ کیا جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بسام